اور کوئی بھی ایک ایسا موقع نہیں ہے جہاں اصلاح کی ضرورت تھی آپ خموش رہے ہیں چنانچہ علماء نے ایک حدیث کو حدیث تقریری بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امور دینیہ میں کوئی خلاف شرع واقعہ ہو رہا ہو اور آپ منع نہ فرمائیں اس لیے اگر یہ ثابت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی واقعہ ہوا ہے اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں یعنی حدیث تقریری کا مضمون تقریر کے مضمون سے بلکل برعکس ہے مطلب یہ ہے یہ حدیث ہے یعنی یہ آن حضرت کی طرز ہے خاموشی ہے جو بیان کرتی ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ جو عورتوں کا نغمہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں گیت گانا اس کے مطلق بعض دفعہ بعض احمدی بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی احمدیہ کے اوپر عورتوں کی آواز میں گانے سنائے جاتے ہیں جبکہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے عورتوں کی آواز میں گانے سننا منع فرمایا ہے اول تو ان کو کتنی بھی اقل نہیں ہوتی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ حضرت مسیح موض کیسے منع فرما سکتے ہیں کچھ اور بات ہے جو منع ہوئی ہے کچھ بات ایسی ہے جو منع نہیں ہوئی اور جو منع نہیں ہوئی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں اس تحریر کو پڑھتے نہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ عورتوں کے فاہشہ گانوں سے یا فاہشہ عورتوں کے گانوں سے اخلاق خراب ہوتے ہیں اس لئے ایسا کام نہ کرو مگر اگر گانے اللہ اور دین کی محبت کے گانے ہوں تو عورت کی آواز ہو یا مرد کی آواز ہو آواز تو بہرحال دل پر اثر کرتی ہے نیکی کی آواز نیک اثر پیدا کرے گی اور بدی کی آواز بد اثر پیدا کرے گی پس ایک دفعہ نہیں بارہا ثابت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی آواز میں نیکی کے گانے سنے اور منع نہیں فرمایا ایک موقع پر اور یہ حضیح تقریری بن جاتی ہے ان معنوں میں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے مو دوسری طرف تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمجولی یہاں بیٹھی وہ اس وقت جو بھی دف کی قسم مہیا تھی مزراب پر وہ چھیڑ کر وہ گانے گا رہی تھی اور اچھے نیکی کی گانے گا رہی تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاء کی جو غیر معمولی تھی اس کی ویسے مو دوسری طرف کر لیا مگر خموشی سے سنتے رہے منع نہیں فرمایا حضرت ابو بکر حاضر ہوئے تو وہ ڈر کے مارے ساری دوڑ گئے اب دیکھ لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کیا چیز ہے ابو بکر کی دل کی نرمی کیا چیز ہے وہ دور پڑیں تو صورت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ابو بکر نے ان کو جہاں تک میں یاد پڑھا ہے ڈانٹا بھی ان کو کچھ آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو اس میں حضرت کیا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہم نے اخلاق سیکھنے ہیں اور اگر ان دائروں میں محدود رہیں جن دائروں میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی حکم فرمایا ہو یا حدیث تقریری بعض باتوں کو جائز قرار دے تو کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے خلاف زبان کھولے ہاں اگر بعض خرابیوں کا احتمال ہو تو جہاں وہ احتمال پیدا ہو وہاں قدم روکنے ضروری ہیں اور اسی وجہ سے میں نے رفتہ رفتہ محسوس کر کے کہ بعض نام سن سن کے لوگوں کی توجہ پیدا ہو گئی ہے کہ فلان کی اچھی آواز ہے میں نے کہا دیا کہ اب جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں ان کا نام نہیں لینا اگر وہ اچھی آواز میں حضرت مسیم علیہ السلام کا مداہیا یا ناتیا کلام پڑتی ہیں تو پڑھنے دو اس کا دل پر بہت اثر پڑتا ہے لیکن عورت کا نام ہی کوئی نہیں اس کا وجود ہی سامنے نہیں اس سے کسی ودوقت کو کیا فرق پڑے گا ایک تو نیکی کی باتیں ہو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس معاشرے سے یہ خط آتے ہیں وہاں دن رات ہر گری میں گندے فیلمی گانے اچھی آواز سے ہر گھر میں سنائی دیتے ہیں آپ کے گھر ہو یا نہ ہو ہر طرف وہ گندی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور گانے اٹھ رہی ہیں اور لکھنے والے بھی ایسے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے حرف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ فیلمی گانے نہیں سنتے تو چھپ کر گئے کوئی جواب نہیں دیا روز مرہ کی زندگی اور دین کے معاملات میں یہ تفریق کر دینا سوائے اس کے کہ منافقت پیدا ہو اس کے زیادہ اس کے سوائے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں ہر قسم کی فاشا بھی منظور ہے دن رات فیلمی گانے سنے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں اور ایم ٹی اے پر کوئی نیکی کی باتیں کرے ہم دو سنا کے گیت گائے تو اعتراض کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وگر ہم نے تو ان سے دین نہیں سیکھنا محمد رسول اللہ سے سیکھنا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں وہ احتیاطیں لازم ہیں جن کے بغیر بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں سے بھی بعض بدی کی رہیں پھوٹ پڑتی ہیں ہم جہاں تک ممکن ہیں ان احتیاطوں کو نگاہ رکھتے ہیں اور اگر پھر بھی کوئی بیمار دنے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں بیمار دنوں کا تو یہ حال ہے کہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آیات نازل کرتے ہیں فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ مَرَضَ بیمار دنوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اللہ کے کلام سے بڑھ جاتی ہیں تو ایک عورت کی عواز سے بڑھ جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں دل بیمار ہوں تو بعض دفعہ دمائیں بھی زہر کا اثر کرتی ہیں قرآن سے بڑھ کر شفاہ اور کیا ہو سکتی ہے فیئے شفاہ اور شہد سے بڑھ کر شفاہ کیا ہو سکتی ہے یعنی بدنی طور پر روحانی طور پر قرآن شفاہ میں ہر دوسری شفاہ سے بہت بڑھ کر ہے لیکن قرآن کریم نے شہد کو بھی شفاہ قرار دیا ہے ایک موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بیمار کا ذکر کیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ اس کو اس طرح تکلیف ہے اسحال تھے یا کوئی تکلیف تھی آپ نے فرمایا شہد دو شہد دیا گیا اس کے اسحال زیادہ ہو گئے تو شکایت کی یا رسولہ اس کے تو بیماری بڑھ گیا آپ نے کہا اس کا پیٹ جھوٹا ہے شہد جھوٹا نہیں مراد یہ ہے کہ اس کی بیماری کی حالت یہ تھی کہ شفاہ کی طاقت نہیں ہے اس میں اور بعض دفعہ دواز سے غلط رد عمل پیدا ہوتا ہے دواز درست ہوتی ہے اور یہ عمل ایلوپیتھین میں بھی مشاہدے میں آتا ہے اور ہومیپیتھین میں بھی مشاہدے میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑا رد عمل ہو گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد مجھے یہ معلوم ہوئی کہ شہد جتنی تھوڑی مقدار میں دینا چاہیے تھا تم اس سے زیادتی کر گیا ہو اور وہ اس کا پیٹ اس کو برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا تو یہ تو مراد نہیں کہ شفاہ ہے تو پیالے کے پیالے پلا دو کوئی دوا بھی جس میں شفاہ ہو اس کی ضرورت سے زیادہ پلا دو تو مریض کو مارے گی وہ دوا ہومیپیتھین پوٹینشیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے آج کل جماعت میں پڑھا اس کا چرچہ ہو رہا ہے بعض بیمار کو طاقت سے بڑھ کر دوا دے دیتے ہیں تو اس کا حال بگاڑ دیتے ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک ہی نہیں اٹھا گیا اور بعض بڑے بڑے عالم ماہر فن اتباہ نے بتایا ہے کہ بعض پوٹینشیوں ایسی ہیں کہ اگر تم نے احتیاط سے استعمال نہ کیا تو مریض کو شفاہ دے گی اس کو مار بیٹھ ہو گئے تو یہ مضمون ہے میں زمین سمجھا رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا لازم ان اس کا یہی مطلب تھا کہ اللہ تعالی نے جب فرمایا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے تو خدا سچا ہے شہد میں ضرور شفاہ ہے تو طریقے سوچو کہ کس طرح شفاہ حاصل کی جائیں اور اگر بے طریقہ دو گئے تو پھر اس کا فائدہ نہیں اٹھا ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت آپ کے قول سے ہی ظاہر نہیں ہوتی تھی آپ کے فیل سے بھی ایسے ظاہر ہوتی تھی کہ اس کی کوئی مثال آپ کو دوسری جگہ دکھائی نہیں دے گی آپ نے ہر اس چیز سے باوجود طاقت رکھنے کے احتراز فرمایا جو کسی انسان کی شان بڑھانے کا موجب بن جاتی ہے لباس سادہ رکھا رہن سین سادہ رکھا کھانا پینا سادہ رکھا اورنا بشونا سادہ رکھا اس لیے نہیں کہ وہ نعمتیں آپ کے لیے نہیں تھیں یعنی نعمتوں کا استعمال ناجائز تھا قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ تمام نعمتیں کون ہے جو ان نعمتوں کو حرام قرار دے جو خالصتا ہم نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کھانا پینا ہر چیز اس میں شامل ہے اور لباس بھی اور قیامت کے دن تو خالصتا ہمارے بندوں کے لیے ہوں گی اور دنیا میں مومنوں کی خاطر یہ آلہ درجہ کی چیزیں پیدا کی گئی حضرت محمد رسول اللہ جو مومنوں کے سردار تھے تمام کائنات کی نعمتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم